اسلام علیکم ناظرین سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کاملان صدیقی ناظرین آج اس ٹاپک پر بات کرنی ہے جو کہ ہماری اس ملکی سیاست اور جو آج کل ایک ہمارا ہاٹ ایشو بناوے کرونا وائرس اس کی وجہ سے دب گیا ہے لیکن بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے پیرنٹس مطلب کہنا برا اور غلط نہیں ہوگا کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ صرف اس فیصلے کے انتظار میں ہیں بات ہو رہی ہے سکول فیسز کے مطالق میں ساتھ موجود ہیں راشد حنی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ اور وہ پیرہ کی نمائندگی کرتے ہیں اس سارے کیسز کو لے کے ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم راشد صاحب وعلیکم سلام علیکم بلکل ٹھیک راشد صاحب بلکل ٹھیک تھا خیر خیریت مجھے بڑے آسان الفاظ میں بتائیں جس کو ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو ہم سب لوگ میں بھی زیر ایک پیرنٹ بھی ہیں بچی کباب ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے مجھے یہ بتائیے کہ جو سکول فیسز کا معاملہ ہے ہم لوگ کب وہ خوشخبری سنیں گے کہ ہاں جی سکول کی فیسز اب آپ کی کم ہو گئی ہیں اور اب آپ اس من سے کم فیسز دیں گے یہ دیکھیں ایک تو آپ کو جیسے میں معلوم ہی ہے کہ جو میٹرز پینڈنگ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں ہمارے ناظرین کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو سکول فیسز کا سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا تھا اس کی ایک تو اس میں ایک شورٹ آرڈر آیا تھا جو کہ آیا تھا بارہ جون پچھلے سال بارہ جون دوہزار انیس کو اور بعد میں ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آئی تو جب یہ بارہ جون کا آرڈر آیا آئی شورٹ آرڈر تو اس دن ہی سیم ڈی یعنی بارہ جون والے دن ہی پیرا نے بھی ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا اسلام آباد کی حد تک پیرا میں پہلے بتا دوں کہ یہ ریگولیٹری آثورٹی ہے only for آئی سی ٹی ٹھیک ہے مطلب اس کا پنجاب یا باقی اسلام آباد کی حد تک تو پیرا نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پیرا was conscious کہ پیرنٹس آہ کافی پریشان ہے اس صورتحال سے تو بارہ جون دوہزار انیس کو پیرا نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ شورٹ آرڈر کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا تمام سکولز کو اسلام آباد میں پرائیوٹ سکولز کو کہ آپ پیرا کو پروائیڈ کریں کہ دوہزار سترہ میں آپ کیا فی چارج کر رہے تھے ہر گریڈ میں تاکہ پیرا اس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں ہے آپ کو فکس کر کے بتائے کہ کیا فی آپ نے چارج کرنی ہے پر منت اور کس حساب سے اس میں اضافہ ہوگا اچھے جی یہ بارہ جون کو ہی چلا گیا نوٹیفیکیشن اس نوٹیفیکیشن کو فوری طور پہ مجوریٹی آف دے پرائیوٹ سکولز مجوریٹی سے میرا مراد ہے کہ جو کچھ ہوتے ہیں نا لیڈرز سکول کے یعنی لٹیگیشن میں بھی اسی طرح ہے کہ سارے سکول تو آتے ہیں ایک ان کی کوئی اسوسییشن سی بنی ہوئی ہے اس کے تھو لیکن کئی سکول انڈویجول کپیسٹی میں بھی آتے ہیں ان میں بڑے سکول ٹھیک ہے ان سب نے تقریباً اور اسوسییشن نے فوری طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ جورسڈکشن میں چیلنج کرتی ہے ٹھیک ہے اچھے جی پہلی تو یہ چیز ہوئی کہ جیسی آیا آرڈر اور وہ نوٹیفیکیشن اور وہ چیلنج ہو گیا دوسرا کام یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیرم آرڈر پاس کر دیا کہ آئندہ یعنی جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا پیرا کوئی کوئی کوئرسیو ایکشن نہیں لے سکتی کسی سکول کے خلاف ٹھیک ہے اچھے کوئرسیو ایکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی سکول کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کر سکتی اچھے اب اگر تعدیبی کاروائی نہیں ہو سکتی تو that means کہ every school is free to do whatever it wants اس کے جواب میں پھر یہ ہوا کہ فوری طور پہ پیرا نے فیصلہ کیا کہ ایک تو یہ کہ کورٹ میں representation ہو دوسرا کورٹ کو بتایا جائے کہ کیا صورتحال ہے کیوں ہم نے یہ notification دیا اور پیچھے اس کے کیا مذہمرات تھے وہ کورٹ میں گئے ہم نے پیراوائیس کورنٹ جمع کرائے کورٹ کو بتایا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی judgment آئی ہے یہ اس کا اطلاق صرف پنجاب یا سندھ کی حد تک نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی regulators ہیں ان ساروں کو بھی ایک guideline دی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ نے کس طرح سے آگے کام چلانا ہے اور پلس یہ ہے کہ جب تک fee regulator approve نہیں کرے گا private schools fee charge نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا جی یہ چیز کرتے کرتے تھوڑا time لگ گیا درمیان میں detailed judgment بھی آگی سپٹیمبر میں جا کے پچھلے ساتھ وہ بھی کوٹ کو اس کو بھی بتایا گیا اس کو بھی record کا حصہ بنایا گیا پھر اس کے بعد arguments ہوئے arguments ہونے کے بعد آہ کوٹ اس نتیجے پہ پہنچی جو کہ اب فیصلہ کل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پیرا is the regulator پہلے تو یہ وہ تو خیر کوئی اس میں ایسی دو خیال نہیں کیونکہ law کے تحت بنایا گیا پیرا is the regulator for private schools اور regulator ہی fee کو determine کرنے کا مجاز ہے under the law جو کہ اس command it ہے البتہ کیونکہ پیرا کے fee determination کے یا fee کو fix کرنے کے rules جو دوہزار سولہ میں تھے وہ set aside ہوئے ہوئے ہیں by the same court اور اس کی appeal ابھی pending ہے تو اسکولوں کا موقف یہ تھا کہ کیونکہ fee کو determine کرنے کے rules set aside ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی تک معاملہ زیرے بحث ہے تو لہٰذا پیرا کی power ہی نہیں ہے کہ وہ fee کو fix کر سکے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اس judgment کا اور جو آئے گا ابھی میں نے پوری judgment written apply کیا ہوئے میں نے پوری detail judgment نہیں پڑی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ابحام تھا کہ پیرا جو ہے in the absence of any rules regarding fixation of fee fee کو determine ہی نہیں کر سکتی وہ ابحام ایک تو ختم ہوگی ہے یعنی کہ وہ determine اب کر سکتی ہے کر سکتی ہے اور judge صاحب نے جو ویبلی court میں کل بتایا i was present in the court انہوں نے کہا کہ آپ guidance لے سکتے ہیں پیرا guidance لے سکتی ہے from the supreme court judgment ٹھیک ہے and that was precisely the arguments forwarded by me in the court اور یہ supreme court کی جو judgment تھی یہ کونسی والی judgment ہے یہ judgment وہ ہے جی جو بارہ جون 2019 کو short order آیا تھا ٹھیک ہے پھر سپٹیمبر میں اس کی detail ground بھی آ چکی ہے اور یہ چیف جسٹس جو ہمارے retired ہیں پہلے اس میں head کر رہے تھے bench کو ساکر مسار صاحب اور اس کے بعد پھر عاصف سعید کو ساکر صاحب ٹھیک ہے اچھا مطلب اس فیصلے کو تو چلیں یہاں پہ آگیا ہے لیکن اب مجھے ایک چیز جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے لیکن سکول جو مالکان ہیں ان سے بھی کئی ایک دہر ہے میری بہت اچھے تعلق آدمی ہیں ان سب سے بھی بات ہوتی ہے جی بلکل لیکن جو آج کل جو ٹائم ہم گزارے ہیں آپ کو آپ کے لیے بھی ظاہر ہے وہ مشکل ہوتا ہوگا ہمارے لیے بھی مشکل ہے تو اسکول والے تو دیکھیں تیز پہ تو وہ justified ہے مہنگائی تو ہو رہی ہے مہنگائی تو ہو رہی ہے expenses ان کے بھی بڑھ رہے ہیں جی بلکل سارا کچھ کر رہے ہیں تو دیکھیں فیز بڑھانا جی وہ تو ان کے لیے ایک لازمی ہے ٹھیک ورنہ وہ ظاہر ہے میٹ نہیں کر سکیں گے اور جب میٹ نہیں کر سکیں گے تو organization ساری بند ہوگی اب ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی سال کے بعد اپنا ان کا جو ایک رول ہے کہ نہیں five ten percent وہ بھی آپ کی میٹرز ہوتا ہے جی بلکل سکول والوں کے ساتھ کہیں پر یہ ان کا کسی بھی فیصلے میں یہ ہے کہ وہ بڑھا نہیں سکتے فیز نہیں نہیں ایک پہلے تو یہ ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کوٹ نے نہ تو سپریم کوٹ کے فیصلے میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی پیرا کے رولز میں کوئی ایسی بات تھی اور نہ ہی کوئی law میں ایسی بات ہے کہ سکول فی نہیں بڑھا سکتا کیونکہ وہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ مہنگائی کو ذہن میں رکھیں ہر سال expenses بڑھتے ہیں اور چیزیں بڑھتی ہیں بجلی کے ریٹ ہیں بلکل اور سو سو قسم کی چیزیں تو وہ یہ تو بڑا ایک unreasonable سی approach ہوگی نا کہ آپ کہیں جی کہ ایک دفعہ جو فیس fix ہو گئی وہ ہی چلے گی یہ it's not possible اور fair بھی نہیں ہے تو ان کیلئے کیا طریقہ کار طریقہ کار میں وہ ہی بتانے لگا تھا کہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اب سپریم کوٹ کی جو judgment ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دو provinces سے کیونکہ mainly appeals آئی ہوئی تھی سندھ اور پنجاب سے تو انہوں نے کہا کہ جو سندھ کا law تھا وہ applicable ہوگا سندھ کی حد تک پنجاب کا law ہوگا applicable پنجاب کی حد تک لیکن جو اس میں جو basic چیز سامنے آئی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ increase سالانہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ سے آٹھ پرسنٹ تک increase کی بھی آپ کو اجازت ہے بس شرطے آپ regulator کو justify کر سکیں کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ مجھے تین فیصد اور increase کی ضرورت ہے یعنی simply پرسنٹ جو ہے وہ تو آپ in any case کر سکتے ہیں without any justification ٹھیک ہے وہ آپ کر دیں on a regular basis کہ ہر سال آپ پانچ فیصد بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیں ٹھیک ہے وہ جو بھی سمجھ لیں مہنگائی یا وٹی آہا ٹھیک ہے اچھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی faculty زیادہ اچھی ہے یا آپ teachers کو تنخواہ زیادہ دے رہے ہیں آپ کی جو premises ہے وہ مہنگی جگہ پہ کرائے زیادہ تو وہ آپ وہ بالکل صحیح ہے آپ جائیے regulator کے پاس اس کو justify کریں کہ یہ ہمارے accounts ہیں یہ ہمارا خرچہ ہے اور اس لحاظ سے ہماری grade wise فیصد پانچ فیصد نہیں آٹھ فیصد صرف یہ کہنا کہ جی فیصد جو ہے وہ بڑھا ہی نہیں سکتے یہ بھی غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر آپ justify کریں schools اگر justify کریں تو why not ٹھیک ہے اب اب جو ہم یہ جو ہمارا parents family side ہے اس کا current status کیا ہے یہ جو آپ کا judgment کل جو آگئی اس کے بعد اب اب further جو step ہوگا وہ کیا ہوگا دیکھیں further step step تو یہی ہوگا کیونکہ guideline لینی اور ہم وہ notification بھی پہلے issue کر چکے ہیں جس میں یہی تھا کہ looking at the supreme court judgment 2017 کے level پہ وہ فیس کو لے کے جائیں گے 2017 والی ہم اگر وہ زیادہ charge کر رہے تھے تو وہ differential جو ہے وہ obviously adjust ہی ہوگا in future fees ٹھیک ہے تو وہ 2017 کی basis پہ fee charge ہونی شروع ہوگی 2017 January سے سال کے بعد ان کو پانچ percent increase grant کرے گی پیرا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہر سال جو ہے آگے جب تک کہ وہ rules وغیرہ ہمارے need decide ہوتے اس time تک تو ہم میک حال میں کوئی five six months ہم نے آہ وہ چیز enjoy کی ہے کہ ہم نے فیسز کی percentage کچھ کم دی ہے اور last جو سامنٹ آس میں دیکھیں کہ وہ تو ایک interim order آیا تھا ہاں وہ جو interim order تھا وہ December 2018 میں آیا تھا انہی appeals میں Supreme Court میں اور پورے پاکستان پہ اس کا اطلاق تھا وہ تقریباً چلتا رہا ہے جی جب تک کہ final order short order نہیں آیا which came on the twelfth of june تو یہ تقریباً چھ مہینے اس چھ مہینے کو detail judgment میں Supreme Court نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اس period میں جتنی fees کم کی گئی یا جو بھی اس میں facility parents کو دی گئی وہ آپ schools والے بالکل prohibit کیا ہوئے انہوں نے وہ بالکل recover نہیں کر سکتے یہ اب نہیں کر سکتے کہ school کہیں کہ جی کیونکہ اب order آ گیا پانچ پرسنٹ ہے تو اب وہ ہمیں واپس کریں یا اس میں ایڈ کریں وہ اس نے clearly Supreme Court نے اپنے اس judgment میں لکھا ہوا ان چھ مہینوں کے درمیان جو بھی level charge کر رہا تھا school for the time being انہوں نے کہا اس کو بیس فیصد reduce کر دیں ٹھیک ہے سو چھ مہینے تک بیس فیصد fee ان schoolوں کی جن کی فیص پانچ ہزار سے اوپر تھی وہ کم وہ ان کو ملتی رہی تو اب یہ نہیں ہے کہ جب final judgment آگئی تو school کہے کہ وہ بیس فیصد مجھے واپس کرو ٹھیک ہے وہ strictly prohibit کیا ہے Supreme Court نے کہ وہ نہیں واپس ہوگا اچھا گرمیوں کی چھٹیوں کی fees آدھی جمع ہوئی تھی ہم وہ school نہیں demand کر سکتا کہ جی وہ آدھی فیص جو آپ نے نہیں دی وہ ہمیں واپس سپریم کوڑ نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے چلیے آگے چلنے کے لیے اس نے یہ بتایا کہ دوہزار سترہ کا جنوری سے بیس فیص کا بنا کے اس کے ہر سال پانچ فیصد increase ہو گیا اچھا اور وہ simple سا maths ہے کہ یہ اسلام آباد میں بھی اسی طرح کہ دوہزار سترہ میں جو فیص چل رہی تھی وہی فیص فر دا ہول آف ٹو تھاؤزن سیونٹین چلے گی دوہزار اٹھارہ جنوری سے اس میں پانچ فیصد اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوہزار انیس جنوری میں اس پہ پھر پانچ فیصد اضافہ ہو جائے گا اور دوہزار بیس کی جنوری میں اس پہ پھر پانچ فیصد اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ جو میں اس بارے میں سمجھاؤں کہ جو اب ہوگا فیص جو دوہزار سترہ میں آپ لے رہے تھے وہ ہوگی لیکن وہ فیص ایس پر رول فائی فائی فرسنٹ کے حساب سے بڑھیں گے ففٹین پرسنٹ اس کا increase ہو جائے گا اس میں جی اور پھر وہ فیص ابتیکیبل ہوگی اور اس کے بعد پھر جو ٹو تھاؤن ٹوئنٹی ون آئے گا اس میں فائی فرسنٹ آپ دوبارہ increase کر سکیں گے اور اس یہ ففٹین پرسنٹ کے بعد جو بھی ہم لوگ فیز دے رہے ہیں اس میں اگر جو بھی کمی بیشی ہے وہ ایڈیسٹیبل ہوگی بے شک چاہے کام ہو بے شک چاہے زیادہ دونوں انٹ سے جی بلکہ اوکے ابھی پیرنٹس کے لیے کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی کیا کرنا ہے پیرنٹس تو دیکھیں ایک تو اس جو فیصلہ آیا ہے اس میں کچھ رٹیں ایسی بھی تھی جس میں پیرنٹس کے مسائل تھے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اسلامواد ہائی کورٹ نے جیجمنٹ میں جیج صاحب نے یہی بتایا ہے کہ پیرنٹس سٹوڈنٹس اور سکول کی انتظامیہ کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو وہ بھی ریگولیٹر نے حل کرنا ہے بلکہ ایک سپسیفک رٹ تھی ڈاکٹر عزمہ کی ان کے بچوں کو نکال دیا تھا کسی سکول نے وہ مسئلہ بھی کورٹ نے واپس پیرہ کو ہی ریفر کیا ہے کہ دو ہفتے کے پارٹیز کو سننے کے بعد کیونکہ چیز یہ ہے کہ ریگولیٹر تو ایک قسم کا بریج جائیں ہے between the school owners and the parents تو اس نے دونوں کو دیکھنا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عجیب سا impression چل رہا ہے کہ شاید پیرہ سکولوں کے خلاف ہے بھئی دیکھیں سکولوں کے خلاف نہیں ہے پیرہ پیرہ is the regulator اور ایک mandate ہے قانونی کام ہم کر رہے ہیں کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے آپ law کے against ہے چاہے وہ parents students ہوں یا school owners ہوں nobody's above the law بالکل میں میں ایک چیز پہ ہمیشہ یہ point out کرتا ہوں کہ دیکھیں اس غلط آپ کے دونوں end سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں میں نے بہت سارے میں نے کچھ parents ایسے بھی دیکھیں جو extreme level پہ چلے جاتے ہیں مرہ پھر آپ misbehave کرنی کی نہ school کو اجازت ہے نہ ہی parents کو نہیں بہت ساری جگہیں پہ آپ آ کے پھر اس کے بعد لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر parents غلط کر رہا ہوگا نا کئی کھڑا ہو کے تو ساری جو ہمدردی ہے نا وہ parent کے ساتھ ہوگی اس نیل کو سنیں گے نہیں بے شک غلطی parent کی ہو یہ میرا خیل اس میں زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک society میں رہتے ہیں وہ society میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ عکس جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہماری society کیونکہ اب اگر آپ lately دیکھیں تو tolerance تو ہمارے اندر بہت بلکہ eradicate ہی ہو گئی وہ ڈاکٹر عثمہ والا بھی case میں نے study کیا ہوا تھا لیکن اس میں جو ہے اس میں کم از کم سکول والوں کو نہیں میں کچھ کہہ رہا تھا اس میں کہ ان کا زیادہ قصور تھا کہ اس کو ذرا detail جا کے دیکھا جائے تو وہاں پہ آکے جو ہے وہ یہ ultimately کوئی بھی school ہوتا اس نے یہ step لینا تھا پہلا تو test یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر reasonability کا دامن نہ چھوڑیں تو عموماً کوئی conflicts پیدا ہی نہیں ہوتے اور جہاں پہ آپ کسی کو bulldoze کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ اپنی boundaries کو cross کریں گے تو وہ تو پھر it's bound to happen کہ اس طرح کی conflicts ہوں گے ہمارے آپ کو ظاہرہ انصاف کے نظام بھی آپ کو پتا ہے بڑے ہیں ہمارے ظاہرہ ہیں وہ بہت ہمزہ سلو ہوتے ہیں number of cases بھی بہت زیادہ ہیں ججز کام ہیں اور یہ محاملات دیکھیں school اور یہ جو parents والے ہیں کوئی پانچ 2015 سے start ہوا ہے یہ سارا کچھ it's been five years five years تو اب اب بھی آپ اس کو time frame کوئی کر سکتے ہیں کہ یہ سارا جو اس کو finalize اور یہ اب جو معاملات ہیں کہ آپ کے faces faces یہ کتنے time frame میں یہ ساری چیزیں settle ہوں گی میرا خیال ہے judgment آجائے تو اس کے بعد پیرا کیونکہ regulator ہے تو وہ تو obviously it would start working under whatever has been prescribed کیونکہ law تو بڑا clear ہے پیرا نے regulate کرنا ہے پیرا کا mandate ہے fees fix کرنا fees approved نہیں ہوئی اور approved fee کے بغیر کیسے summer vacation سے پہلے آپ دیکھیں جی جی بلکل بلکل یہ تو دیکھیں نا we are in it's like march has just begun i think within march یہ clear settle ہو جائے گا چلیں جی بڑی اچھی بات بتائیے سارے پیرنٹس کے لیے جی وہ بھی خوش ہو جائیں اور سکول انتظامیہ کا بھی یہ کہ جی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں but justify کرنا بہت ضروری ہے ساری چیز کو thank you very much آج سب بہت شکریہ آپ کے وقت موسیقی